یہ چاند ستارے سیارے اپنی جگہ پر ساکن کیوں کھڑے ہیں یہ اپنے راستے بھٹک کیوں نہیں جاتے یا یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں نہیں جاتے دوستو ہر ستارہ یا سیارہ اپنی مہین جگہ گھوم رہا ہے اور ایک دوسرے کی کشش سکل بھی باہم ٹکراو میں رکاوٹ بنتی ہے باہمی ٹکراو نہ ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں یعنی ہماری کائنات پھیل رہی ہے سائنزانوں کو یہ حقیقت کائنات میں جاری ایک عمل سرخ تبدل یعنی ریڈ شفٹ کے ذریعے معلوم ہوئی خلا میں جب کوئی شہر تیزی سے مخالف سمت سفر کرے تو اس سے منقص ہونے والی روشنی برک مکنہ تیسی تیف یعنی الیکٹو میگنیٹک سپیکٹرم میں سرخ نظر آتی ہے یہی سرخ تبدل ہے یہ ڈوپلر اثر سے ملتا جلتا اثر ہے جس کی بدورت ہمیں قریب آتی کار کی آواز زیادہ جبکہ دور جاتی کی کم سنائی دیتی ہے کہکشائیں اور ستارے پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ فلکیاتی ایشیا ایک دوسرے کے قریب تھی گویا تب کائنات چھوٹی اور سکڑی ہوئی تھی جب وقت کو مزید پیچھے لے جایا جائے تو ایسا لمحہ آپ پہنچتا ہے جب کائنات میں دکھائی دینے والا سارا مادہ کہکشائیں ستارے سیارے سیاہ سراخ شہاب ساکب وغیرہ ایک جگہ پر جمع تھے پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سارا مادہ بکھنے لگا اور یوں ستارے سیارے اور ہماری زمین مارز وجود میں آئی سائنس دانوں نے مادہ بکھنے کے اسی عمل کو بگ بینگ کا نام دیا سائنس کی زبردست ترقی کے باعث آج ہم جانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان واقعہ تقریبا چودہ عرب سال پہلے ظہور پذیر ہوا تھا ہم برہنہ آنکھ سے بگ بینگ کو جنم لیے نہیں دیکھ سکتے مگر ایسی دوربینے ضرور ایجاد ہو چکی ہیں جو وہ حیرت انگیز حد تک دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں حقیقت میں ہماری نگاہیں کائنات میں پھیلی روشنی کی بہت کم حصہ دیکھ پاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ روشنی کی کئی اقسام مثل ایکس ریز، انفیرڈ، الٹرا والٹ، ریڈیو ویوز اور مایکرو ویوز مختلف قسم کی یہ روشنیاں کم یا زیادہ تول موج ویو لینٹھ رکھتی ہیں بگ بین جنم لینے کے بعد کائنات میں انتہائی چمکدار روشنی پھیل گئی اور جب کائنات پھیلی تو اس روشنی نے مایکرو ویوز کا روپ دھار لیا چنانچہ مایکرو ویوز کو دیکھنے یا پکڑنے والی انتہائی طاقتور دوربینیوں کے ذریعے اس قدیم ترین روشنیوں کو دیکھنا ممکن ہوا جب بگ بین ظہور پذیر ہوا تھا مایکرو ویوز دوربین میں جب کائنات کو دیکھا جائے تو وہ ہما وقت انتہائی روشن نظر آتی ہے زمین پر رات ہو جائے تب بھی وہ چمکتی رہتی ہے سائنسی اسلام میں یہ حالت کائناتی مایکرو ویوز یو پی ایس منظر یعنی کاؤسمک مایکرو ویوز بیگراؤنڈ کہلاتی ہے اسی عمل کی مدل سے مایکرو ویوز دوربینے اپنا کام بخوبی سر انجام دیتی ہیں یہ یاد رکھیے کھلا میں دیکھنے کا مطلب ماضی کو دیکھنا ہے یعنی کہ گزرے ہوئے وقت کو دیکھنا ہے وجہ یہ ہے کہ خلاعہ میں جو ایشیا دور ہیں ان سے پھوٹنے منقس ہونے والی روشنی نزدیکی چیزوں کی نسبت ہم تک پہنچنے میں دیر لگاتی ہے لہذا سائنسی جائزے سے معلوم ہوا کہ کوئی ستارہ زمین سے دس ارب میل دور ہے تو مانی یہ کہ دس ارب سال پہلے ستارے کی جو حالت تھی اب اسے دوربین ہمارے سامنے لا رہی ہے سائزہ ایسی طاقتور مایکرو ویوز دوربین نے بنا چکے جو اربوں میل دور واقعہ ایشیا کو دیکھ سکتی ہیں یعنی جب بگ بینگ نے جنم لیا تھا بگ بینگ کا نظریہ بتاتا ہے کہ اس وقت سارا مادہ گیسوں کے بادل غبار میں جمع تھا یہ گیسیں بادل بنیادی طور پر دو سادہ گیسوں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ملاب سے بنے تھے جدید ترین مائیکرو ویوز دوربین بارہ ارب میل دور واقعہ گیس کے بادل دیکھ چکی ہے اور مہرین نے ایک طریقہ کار سپیکٹروسکوپی کی مدد سے یہ بھی پتا چلا لیا کہ وہ گیسی بادل ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنے تھے اس طریقہ کار میں کسی شہر سے گزرنے والی روشنی کا تذریہ کیا جاتا ہے گویا سائنس دانوں کو بگ بین جنم لینے کے ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں حیرت انگیز عمر یہ ہے کہ مغربی ماہرین جو عظیم دریافت بیسمی اور اکیسمی صدیوں میں سامنے لائے رب کائنات چودہ صدیوں قبل قرآن پاک میں اسے بیان فرما چکے ہیں سور الانبیاء آیت تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا پھر ہم نے پانی سے تمام جاندار چیزیں بنائیں یہ دیکھ کر بھی لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے درجہ بالا آیت میں واضح درجہ ہے کہ عربوں سال پہلے کائنات کی ہر شائع باہم ملی ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جدا ہوئیں اور یوں ستارے سیارے وغیرہ تمام فلکیاتی اجسام وجود میں آئے اسی آیت میں یہ انکشاہ بھی ہے کہ تمام جاندار پانی سے جنم لیتے ہیں یہ عمل کیوں کر انجام پایا اس کے مطالق خداون باری طالع انسانوں کو مطلع فرماتے ہیں ہم ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے ہیں ہم جب کوئی کام کرنا چاہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے سرگل بکرہ 117 اس آیت سے آشکار ہے کہ بگ بینگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کن فکون سے جنم لیا اور یوں کائنات وجود میں آگئی یہ اللہ تعالیٰ کی حکانیت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ چودہ سو سال قبل ہی اپنے بندوں کو بتا دیا گیا اس کائنات کو خدای برتر نے پیدا کیا ہے مگر بھی سائنس لائن یہ تو جان چکے کہ بگ بینگ واقع ظہور پذیر ہوا اب وہ یہ جاننے کی صحیح نہیں ہیں کہ بگ بینگ نے کیوں جنم لیا اسے کس نے پیدا کیا اور اس سے قبل کیا تھا آج یہ تین سوال دنیا سائنس کے پچیدہ اور مشکل ترین سوالات میں شامل ہیں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہماری کائنات کئی بار سکڑ کر پھر بزریا بگ بینگ پھیل چکی ہے مگر یہ محض مفروضہ ہے راکم کے نزدیک ان پچیدہ سوالات کا آسان حل یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جائے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق فرمائی ہے جو اس کی بڑائی اور عظمت تسلیم کر کے انسان دینی اور دنیاوی اصول اور قوانین دنیا کا بارسی بن جاتا ہے اور روحانیت اتمنان و سکون حاصل پاتا ہے ونہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی تسلیم نہ کرنے والے زندگی بھر لاخیل سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں جٹے رہتے ہیں اور بالاخر اپنے رب کے پاس ہی جا پہنچتے ہیں